نانا صاحب یہ امریکہ میں نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم سے کئی امیدیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی وابستہ ہیں اور حکومت کا بھی یہ لگ رہا ہے جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہونے کو ہے جس کے لیے وہ پہلے سے ہی پری ایمٹ کر کے اور بیانات دے رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ فضول کی بحث ہے اور کیونکہ میڈیا میں یہ question کیا جا رہا ہے تو پھر اس question کا کوئی نہ کوئی answer تو پھر دینا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو بحث ہے یا اس قسم کے مفروضے کے اوپر جو یہ معاملہ چر رہا ہے یہ against the dignity اور sovereignty of Pakistan ہے کہ ہم خامخا اس بات کو جو ہے وہ موضوع بحث بنائے بیٹھے ہیں کہ جی اگر وہ کہیں گے بھئی جب اگر آئے گا تو پھر دکھا جائے گا یہ کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کہیں گے لیکن اس کو اس طرح سے بحث میں لانا کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ بالکل انتظار میں بیٹھا ہے اور ایک فون آئے گا اور اس کے بعد سارے معاملہ جو ہیں اس فون کی direction یا اس حکم کے مطابق چلیں گے ایسا نہیں ہوتا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا لیکن یہ بحث جو ہے یہ پاکستان کی sovereignty اور dignity کے خلاف ہے کہ ہم اس کو خامخا موضوع بحث بنائے بیٹھے ہیں رانا صاحب یقینا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان کی sovereignty اور dignity کے یہ ضرور خلاف ہے لیکن ماضی میں کیا آپ نے آپ کو بھی بہت اچھی طرح علم ہے کہ بہت ساری countries ہوتی ہیں وہ زامن بنتی ہیں کسی بھی لیڈر کے واپس آنے کے لیے یا لیڈر کو پاکستان سے لے جانے کے لیے یہ پاکستان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر ایسا ہوا نہیں ٹھیک ہے وہ تو پھر فیصلہ تو حکومت وقت نے حالات کو پیش نظر رکھ کے کرنا ہوتا ہے کوئی زبردستی تو کسی کو لے کے جا نہیں سکتا اگر امریکہ نے لے کے جانا ہوتا تو شکیل افریدی کو کیوں نہ لے کے جاتا وہ جس نے گو ہمارے قومی مفاد کے خلاف اس نے کام کیا ہمارا وہ مجرم ہے لیکن امریکہ کی تو اس نے بہت بڑی خدمت کی ہے تو اسے تو وہ لے کے جا نہیں سکے ہم آفیا صدیقی کو باوجود تمام تر کوشوں کے لانی سکے تو یہ اگر کوئی سوال اٹھے گا تو اس وقت پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سورن سٹیٹ کے طور پر اپنا فیصلہ کرے گا لیکن جب یہ سوال ابھی اٹھا ہی نہیں تو اس کو پھر اس حد تک موضوع بحث بنانا کہ بلکل یہ ہر وقت اس کے اوپر بات ہو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے رانا صاحب ایک سوال اور ہم اس کے حوالے سے کر لیں کہ خواجہ آسی صاحب نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ گزشتہ روز جب اڈیالا میں ان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ کہیں بھی باہر نہیں جائیں گے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سوالے سے نہیں میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہو لیکن اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو کیا وہ اناؤنس کر کے کرے گا بتا کے کرے گا لیکن بہرحال اس بارے میں کوئی ان بلیک ان وائٹ انہوں نے کسی عدالت میں یا ہوتا ہے نا کہ اناج کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی دیگر کسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جانا چاہے تو اس قسم کی آن ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہے رانا صاحب ایک شکایت جو اس وقت تحریک انصاف کو ہے وہ یہ ہے کہ جب دل چاہتا ہے حکومت کھول دیتی ہے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ اور پھر یک دم پھر بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بار بار انہیں کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹانا پڑتا ہے تو یہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ اب ملاقاتوں کو بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کٹیل کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی جیل میں بیٹھ کے باہر حالات کو خراب کرنے فتنہ فساد پھیلانے لوگوں کو حکومت کے خلاف اُبھارنے کے لیے کام کر رہا ہو اور ملاقات کی جو یہ سہولت قانون میں دی گئی ہے وہ اس مقصد کیلئے تو ہے نہیں اب آپ دیکھیں کہ وزیراعلا کے پی کے وہاں پہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں جب وہ جائیں اس وقت تو بالکل اچھے بھلے ہوں جب واپس آئیں تو وہ سر سے کفن باندھ لیں اور سٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہے وہ پروگرام اناؤنس کر دیں تو پھر اگر اس قسم کی کوئی ملاقاتیں کر رہا ہے کوئی وہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اس قسم کا فتنہ فساد پھیلانے کا جو ہے وہ انتظام کر رہا ہے تو پھر ایسی ملاقاتوں کے اوپر حکومت کو پبندی لگانی چاہیے اور قانونت جو ہے وہ اگر لگائے گی تو وہ ان ایک آرڈنس میں لا ہوگا قانون بلکل اس بات کی اجازت کسی بھی حوالاتی یا قیدی کو نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ فساد پھیلانے اور لائن آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کام کریں رانی صاحب معذرت کے ساتھ تحریکی انصاف کے احتجاج کو آپ لوگ ہمیشہ فساد سے کیوں جوڑتے ہیں اگر وہ اپنے لیڈر سے مل کر یہ تیہ کریں کہ ہمیں ایک احتجاجی تحریک کرنی چاہیے جبکہ اب آپ لوگوں نے احتجاج کے حوالے سے بقاعدہ قانون سازی بھی کر دی نا اور کہا کہ جو ہم جگہ دیں گے وہیں کرنا ہوگا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہی نہیں ہے اور خصوصاً تحریکی انصاف کو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تحریکی انصاف جو کہہ رہی ہے میں اسی اسی کو جو ہے وہ میں کوڈ کر رہا ہوں یا اسی کو میں ریفر کر رہا ہوں کب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں جو یہ چار اور پانچ اکتوبر کو آئے تھی وہ احتجاج کرنے آئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں بھی جا کے کیا کرنا ہے ان کے بیانات نکالے دیکھیں وہ فتنہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے انارکی نہیں تو اور کیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ احتجاج جو ہے وہ سر سے کفن باند کے ہوتا ہے یہ احتجاج ہے جمہوریت میں کون سا وہ احتجاج ہے جس میں سر سے کفن باندنا پڑتا ہے وہ کون سا وہ احتجاج کی وہ کون سی قسم ہے جس میں احتجاج کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں وہ گھاروانوں کو کہتے ہیں کہ اگر میں واپس نہ آیا تو میرا جنازہ پڑھ دیجئے گا تو یہ ان کی باتوں سے ان کے دعووں سے ان کے اناؤنسٹ پروگرام جو کہ میڈیا پہ آپ لوگ کے چینلز پہ چلتے رہے ہیں چل رہے ہیں اسی بنیاد کی اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں تو رانے صاحب اب آتے ہیں یہ ترامیم کے حوالے سے ایک تو چھبیسویں آئینی ترمیم ہو گئی اور آپ لوگوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کیلئے انتہائی ضروری ہے چلیں ہو گئی اس کے بعد جو سولہ منٹ میں جو چھے قانون سازی کی گئی جس کی اوپر اس وقت حکومت کی اوپر کڑی تنقید وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں کا ساتھ دیا یعنی جے یو آئینے بھی تو پہلے تو آپ لوگ جب آپوزیشن میں تھے تو تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پارلیمان اسی طرح سے قانون سازی کرتی تھی تنقید کرتے تھے اب آج آپ لوگ بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ نہ بحث ہوگی نہ مباعثہ ہوگا نہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہوگا اور سپلیمنٹری بل کے طور پر بس انٹروڈیوز کریں اور جلدی جلدی قانون سازی کر دی جائے دیکھیں وہ تو 38-38 بل قانون جو ہے وہ پاس کرتے تھے ایک ہی جو ہے وہ سٹنگ میں تو اب وہ 38-38 قانون پاس کرنے والے جو ہے وہ ہمارے ایک دو بل نہیں بلکہ ایکٹس میں امنمنٹس کے اوپر اتراز کر رہے ہیں تو انہیں تھوڑا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر وہ میرے خاصل سے چھے جو ہے نا بلز وہ 38 کی اوپر بھاری ہیں شاید جس قسم کے بلز آئے ہیں نا نا بلکہ کچھ بھی نہیں ہے معمولی امنمنٹس ہیں بلکہ بے ضرر اور وہ 26 ترمیم کے بعد وہ ضروری تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ in consequence of 26 امنمنٹس تھی تو وہ تو بلکہ بے ضرر ہے ان میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آپ نے کہا in consequence of 26 آئینی ترمیم تو سر یہ جو services chiefs کی مدت ملازمت بڑھائی گئی ہے اس کے پیچھے مطلب یہ how is it consequential یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ پلیز ذرا explain کیجئے نہیں وہ نہیں میں نے حوالہ دیا ہے میں یہ سمجھا کہ آپ نے وہ بات کیا جو اپنا جو سپریم کورٹ کا practice and procedures act میں جو دو تین ترمیم ہوئی ہیں بڑی معمولی سی ہیں جہاں تک services chiefs کا معاملہ ہے تو یہ ایک علیدہ معاملہ ہے اور اس میں یہ بہتر سمجھا گیا ہے after consultation with institutions اور government نے کہ یہ مدد جو ہے اس میں اضافہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو تین سال کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ consequence نہیں کرتی relate نہیں کرتی باقی جو آہ 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 ان کی آہ آہ مدد میں اور آہ آہ گورنمنٹ کی ٹینئور میں تو ایک تو وہ بات تھا ہی بگ دوسرا یہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ آرمی چیف کی جو تائناتی کا سال ہوتا ہے جی تو اس میں کس قسم کے حالات و واقعات سے ہمیں اس سے پہلے گزرنا پڑا بے شکل یہ نو مئی بھی اسی کا شاکشانہ تھا اور پورا سال جو ہے وہ کبھی لانگ مارچ کبھی شارٹ مارچ کبھی انسانوں کا سمندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے کس لیے ہوتا رہا ہے اس لیے ہوتا رہا ہے تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں سے گزر رہا ہے کہ اگر اسے اس قسم کے حالات سے دو چار ہونا پڑے تو اس انسرٹینٹی کی وجہ سے پاکستان کا ایکنومیکلی بھی اور ادربائیز بھی نقصان ہوگا درست آپ نے صحیح فرمایا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ نومائی والا آپ نے جو حوالہ دیا بلکہ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے خود آپ لوگ بیان کرتے ہیں جب راہیل شریف صاحب کا زمانہ تھا وہ کس طرح ایکسٹینشن چاہتے تھے اور کس طرح نواز شریف صاحب کی اوپر دباؤ ڈالا جارہا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب اب پانچ سال کی مدد کر دی گئی ہے اس کے بعد اب ایکسٹینشن کا کوئی جواز نہیں ہے بس ایک اچھی میاد دے دی گئی ہے سروسیس چیف کو میرا خیال ہے کہ پانچ سال کی مدد ایک مناسب اور یعنی سفیسنٹ ٹائم ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہو وہ اپنی انسٹیوشن کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی کابش یا عمل کرنا چاہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس میں بھی ابھی اس بات کی بڑی ضرورت تھی یا ہے کہ کم از کم پاکستان کو ایکنومیکلی سٹیبل ہونے کے لیے اس قسم کی انسٹینٹی جو ہے اس سے دو چار نہ ہونا پڑے اگر ایسا ہوتا یا ایسا ہو جائے تو اس سے کافی ایکنومیکلی بھی نقصان ہو سکتا ہے رانی صاحب اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن کی بھی گنجائش ہے نا پانچ سال کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر وزیر اعظم ایکسٹینشن میرا نہیں خیال دیکھیں وہ تو خیر حکومت کی وزیر اعظم کی اور انسٹیٹوشن کی جو ہے وہ سوابدید پہ یا ان کے کنفرینسس پہ ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ضرورت پڑے لیکن اس چیز کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ دیکھیں ایمرجنسی جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے کسی اگریشن کے حوالے سے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس دور کو کلوز نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے رانہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو ایک اور آیا انصداد دہشتگردی کی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اور تین ماہ کے بجائے چھ ماہ بھی حراست میں رکھا جا سکتا ہے سو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کی جو قانون سازی ہے وہ بات میں ہرٹ کرے گی سیاستدانوں کو آپ کی جماعت کو بھی کر سکتے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی جلسوں میں اور ویسے بھی انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت ہی سارے پرچے کاٹے جا رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو دہشتگردی کی جو امینمنٹ ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اب دیکھیں نا کے پی کے میں ہم نہیں جو تنقید کرنے والے سیاستدان ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ شام کے بعد جو ہے وہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ کیوں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ملوچستان میں بے گناہ بے قصور مزدوروں کو تیس تیس مزدوروں کو گھروں سے باہر نکال کے سڑک پہ کھڑا کر کے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتا ہے شہید کر دیے جاتا ہے لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کے شنافتی کاٹ چیک کر کے ان کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے صحیح تو ایسے لوگ جو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب پوری قوم ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ایسے مجرموں کو ایسے دہشتگردوں کو انصاف کے کٹیرے میں جو ہے وہ لانا چاہیے گا تو وہاں پہ کون سا انصاف کا کٹیرہ ہے سیبلین کوٹس کے حوالے سے جس میں ان کو لائے جائے گا تو وہاں پہ جو ہے ان علاقوں میں اس دہشتگردی کو جو ہے وہ روکنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے روز آپ کے جو ہے وہ فورسز کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اتنا بڑا نقصان شریح رکھتے ہیں وہ بھی مسیوز ہو سکتی تو وہ بھی نہ رکھی جائے نہیں لیکن رانا صاحب آپ اپنے فائدے کے لیے بھی اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان بھی پنچا سکتے ہیں کسی دوسرے کو نقصان بھی پچا سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی مسیوز ہوگا تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے چلیں یہ والا کلپ ہمیں ریکارڈ کر کے رکھنا چاہیے رانا صاحب اس لئے کیونکہ اس قسم کی جو قانون سازی ہے وہ بعد میں کیونکہ ابھی تک سیاستدانوں کے خلاف دہشتگردی کے پرچے کٹے ہیں اور مستقل کٹ رہے ہیں ہم کبھی بھی تحریک انصاف یا آپوزیشن میں سے نہیں سن لے نا پھر وہ تو منشیات کے پرچے بھی کٹے ہیں تو پھر منشیات کا قانون جو اس کو بھی پھر کل ادم قرار دے دیں وہ بھی مسیوز ہو سکتا ہے یہ تو چلیں یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہہ دی تو پھر جو مسیوز کرتے ہیں ان کے لئے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ وہ مسیوز نہ کریں تو رانا صاحب اب مجھے بتائیے بلکل ہونا چاہیے یہ جو 35 ججز کے حوالے سے کیونکہ پہلے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ڈسکس کیا سپریم کورٹ کے 25 ججز کا حوالہ دیا کہ مطلب 25 تعداد کر دی جائے گی سترہ سے پھر لیکن جب یہ ترمیم آئی اور یہ جو بل پاس ہوا اسیمبلی میں اس میں 35 کر دیا گیا یہ حکومت 35 سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے جب آپ کے ہمسائے انڈیا میں 34 ہیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں انڈیا کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی 15-15 سال فیصلے نہیں ہوتے وہاں پہ بھی لوگ عمر قید پوری کر کے رہا ہو جاتے ہیں اپیل کی سماعت نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ایسے حالات ہیں اگر وہاں پہ ایسے حالات ہیں تو ان کو بھی بڑھانا چاہیے یہاں پہ جب ایسے حالات ہیں تو یہاں پہ ججز کی تعداد کے بڑھانے کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے سب ہی کہتے ہیں کہ تعداد بڑھنی چاہیے لیکن یہ up to 34 ہے آپ نہ بڑھائیں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ 25 کر لیں 20 کر لیں نہ بڑھائیں آپ اس میں تو کوئی وہاں پہ یہ تو نہیں رکھا گیا کہ آپ نے 34 ضرور کرنے that is up to صحیح صحیح بالکل صحیح اچھا سر تو یہ بتائیے کہ یہ جو بڑا ذکر تھا اب یہ جو آئینی ترمیم کر دی گئی ہے اس کے بعد بھی حکومت سوچتی اور کچھ قانون سازی بھی کر دی گئی جو ضروری تھی اس کے بعد بھی کچھ ترامیم اندی آفنگ ہے یا اب بس ہوا نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا آئین کو امنڈ کرنے کا لیجسلیشن کرنے کا اختیار جو ہے اس کو میں اس کے اوپر میں کو قدگن تو نہیں لگا سکتا کہ جی اب کام ختم ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس بارے میں کوئی بھی لیجسلیشن کوئی بھی امنڈمنٹ کر سکتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ان آفنگ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو نانس صاحب حکومت جو بار بار ظاہر شکایت کرتی تھی شکوا کرتی تھی عدلیہ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ماضی میں کہ جس طرح سے ان کو استعمال کر کے حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں اب یہ جو عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم کی گئی وہ راستہ بھی بند ہوا اور جو مختلف قانون سازی ہوئی ہے اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی حکومت مضبوط ہے نہیں ہماری حکومت کے مضبوط یا کمزور ہونے کی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ میں بعض صاحبان نے موزز جس صاحبان نے جو ایڈونچرزم شروع کیا ہوا تھا سال ہا سال سے جس میں جو ہے وہ حضرہ آزم کو جیل بیجا جاتا تھا گھر بیجا جاتا تھا آئین ری رائٹ کیا جاتا تھا لوگوں کو بلا بلا کے پیٹیشنز کروائی جاتی تھی تو وہ جو ایڈونچرزم تھا وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش اس انداز میں کی گئی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا پاورپول انسٹیٹوشن پلیس کیا گیا ہے جوڈیشن کمیشن کی صورت میں اور اس جوڈیشن کمیشن میں عدلیہ حکومت بارس آپوزیشن سب کو نمائندگی دی گئی ہے صحیح اور کسی کو بھی جو ہے وہ برتری حاصل نہیں ہے اکثریت حاصل نہیں ہے all are equal representation ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کا ایڈونچرزم جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو اس کا صدباب کیا جا سکے گا صحیح رانہ صاحب آخر میں صرف یہ بتا کے جائے کیا حکومت ایک منی بجٹ لانے کو ہے جی بالکل نہیں اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت بیتر جا رہی ہے ہماری جو کوششیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں تو اس لیے منی بجٹ اب لانے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی